ازرائیل میں زبردست پردرشن جاری ہے نیتن یاہو کی سرکار کے خلاف ہنسک پردرشن لگتار جاری ہے دوستو لاکھوں یہودی سڑکوں پہ اترے ہیں اور زبردست پردرشن کر رہے ہیں نیتن یاہو کی سرکار کے خلاف ہی پورے ازرائیل میں پردرشن ہو رہا ہے ایک لاکھ پہنتیس ہزار صرف تیل عویب میں ہی یہ بھیڑ دیکھی جا رہی ہے جس سے نیتن یاہو اس وقت کافی زیادہ پرشان ہو چکے ہیں یہ یہودی نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر لگتار پردرشن کر رہے ہیں نیتن یاہو کے لیے اب یہ بڑی مصیبت بن چکے ہیں ادھر دوستو ویسٹ بینک کی تصویر دکھانا چاہوں گا ویسٹ بینک میں سیٹلرز نے یہودیوں نے فلسطینیوں کے اوپر حملہ کیا ہے ریل کے دوران جروشیلم میں فلسطینیوں کو اسرائیلی پولیس نے مارا پیٹا ہے دوستو اسی جروشیلم میں فلسطینیوں پر پیپر اسپری سے یہودیوں نے اٹیک کیا وہیں مسجدِ الْاقصہ کے گیٹ پر یہودی ناچ اور گا رہے ہیں موسیقی بڑی جانکاری دی ہے کہا ہے کہ الکایدہ کے ایک سینئر نیتا کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے بیرین کے رشتے لیبنان سے خراب تھے لیکن اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ لیبنان نے اپنے سارے ڈپلومیٹک رشتے لیبنان کے ساتھ پھر سے ٹھیک کر کے کام کا شروع کر دیا ہے وہیں ایران نے کہا ہے کہ ایراک نے قسم کھائی ہے کہ جتنے بھی آتنکووادی سنگٹن ایراک میں موجود ہیں ایراک کسے نہ اسے نکال پھیکے گی ادھر پاکستان کے بلوچستان میں سوسائیڈ اٹیک ہوا جس میں ایک سینئر نیتا جماعت اسلامی کے بال بال بجے کہا جا رہا ہے کہ چھے سے سات لوگ اس میں گھائر ہوئے ہیں اور یہ سوسائیڈ اٹیک تھا ادھر اسپین کی گھنگور بے عزتی ہو گئی ہے ایئر شو کے دوران کلابازی دکھاتے ہوئے ایف ایٹین اسپین میں کریش ہو گیا یہ اسپین کا فائٹر جیٹ تھا جو کی کلابازی دکھاتے ہوئے کریش ہو گیا اگانیمت یہ رہی کہ پائلٹ بج گیا لیکن فائٹر جیٹ برباد ہو گیا سوڑان کی جانکاری کچھ اس طرح سے ہے کہ سوڑان کی جانکاری کچھ اس طرح سے ہے کہ خطرناک طریقے سے آٹھ سو سے زیادہ لوگ کی موت ہو چکی ہے اور ساڑھے تین ہزار لوگ بری طرح سے گھائل ہیں اور لاکھوں لوگ اس وقت بے گھر ہیں دوستو کچھ وقت پہلے میں نے آپ کو سربیا کی جانکاری دی تھی سربیا میں گولی باری کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اسکول کے بچے اسکول میں جا کر گولی باری کر کے ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ لوگ کو مار دے رہے ہیں اب گولی باری کی گھٹناوں سے پرشان ہو کے سربیا کے لوگ سارک پر اتر کر پردرشن کر رہے ہیں ادھر سوڈان میں ایک بار پھر سے ساتھ دن کے لیے سیز فائر ہو گیا ہے ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں سوڈان کی ایک ٹیم امریکہ اور سعودی عرب سے بات کر رہی تھی جس کے بعد سعودی عرب اور امریکہ نے مل کر سوڈان کی دونوں سیناؤں سے پیرا ملیٹری اور ملیٹری کے بیچ ساتھ دن کا سیز فائر کروا دیا ہے دوستو اس میڈلیس کی سپیشل ریپورٹ میں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھیں یہ ریپورٹ کو شیئر کیجئے جاہن